اب سنا ہے کہ فواد حسن فواد صاحب جو ہیں وہ نگران وزیر بنے ہیں اور وہ you know that's his task اور پی آئی اے کی فوری طور پر نشکاری کرنی ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب جس حال میں ہمارے یہ ادارے ہیں we will be able to invite that foreign investor مردہ کوئی نہیں اٹھانے دے رہا تو زندہ کون اٹھانے دے گا مردے کو دفنانے میں اتنی مشکل ہے کہ اس پر بھی ہر طرف سے اتراز آتے ہیں اس وقت کل ریاستی ملکیتی اداروں کی تعداد 213 ہے جو سالانہ 2500 ارب کا نقصان کر رہے ہیں جن میں نقصان کے حوالے سے سر فہرس پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن ہے جو سالانہ 1500 ارب روپے کا نقصان کرتا ہے پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن جس کو کبھی کبھی لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ وہ جہاز پہ چڑھنا اتنا خطرناک ہے کہ پی آئی اے کا فول فارم ہے please inform اللہ اللہ کو بتا دو ہم جہاز پہ چڑھ گئے ہیں کسی بھی وقت ہم آنے والے ہیں اللہ کے پاس تو پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن جس کو پیار سے لوگ please inform اللہ بھی کہتے ہیں اس کی ری سٹرکچرنگ کی پرمیشن کاکڑ کی سرکار نے دے دی ہے ری سٹرکچرنگ کیسے دیکھئے ایسیٹس ہوتے ہیں کمپنی کے تو ان کو ری سٹرکچر کرنا ہوتا ہے کیونکہ خسارے میں چل رہی ہے بہت زبردست لاؤس میں پی آئی اے چل رہی ہے لاؤس کے علاوہ دنیا بھر کی دوستو کانٹروورسیز بھی ہیں ان کی لینے دوستو جیسی رام پاکستان بنے گا سپر پاور پاکستان کرے گا بھائی کلی فتے ایسا بھائی پاکستان کے جائد حامد عرف لال ٹوپی نے پانچ سال پہلے بولا تھا آنے والے پانچ سال میں پاکستان چاند کے اوپر بیٹھا ہوگا دنیا کے فیصلے پاکستان کرے گا بھائی اس کو پانچ سال ہوگا ہے اس کی کلی بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایر لائنز کو بیک دیا بھائی بھارت کے اندر جب دکت آئی تھی بھارت کی جو انڈیو ہے اس میں تو بھائی وہ ٹاٹا نکھ رہی تھی پاکستان میں ٹاٹا کہاں سے آئے گا ٹاٹا چاہیے ان کو آپ لوگ کیا رکمیٹس سال کے ویڈیو سروع کرتے ہیں انیس جہاز جو ہیں وہ بھی کبھی اڑتے اور کبھی گراؤنٹ ہوتے رہتے ہیں تقریبا پچاس کروڑ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نقصان کر رہے ہیں صرف مادود چند جہازوں کو اڑانے کے لیے پچھلے دس سالوں میں میں سمجھتا ہوں بہت سی ایسی کتائیاں ہوئی ہیں جب صاف نظر آتا تھا کہ یہ ادارے آپ چلنے کے قابل نہیں ہیں اور نقصانات بھی اتنے بڑھ چکے تھے کہ ان کو برداشت کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی لیکن وہ برداشت کیے جاتے رہے اگر اب بھی ہم یہ کام کر لیں تو مزید نقصانات کا رستہ بند کر دیا ساتھ ہی وزیر نچکاری نے پی آئیے سمیت دیگر خسارے میں چلنے والے اداروں کی نچکاری کے حوالے سے بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ ایس پلانڈ چل رہی ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ خسارے میں چلنے والے اداریں نہیں چلا سکتے یہ بوجھ ہیں جن سے پیچھا چھوڑانا ضروری ہے اور واحد حل ہے ذرائع کے مطابق مگران حکومت نے دسمبر تک پی آئیے کی نچکاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج ہی پی آئیے نچکاری کے لیے فینانشل ایڈوائزز کی تیناتی کی منظوری دے دی گئی ہے پاکستان کی حالت یہ ہے کہ پی آئیے جو ہے وہ بلکل پرائیوٹائز ہونے کے اوپر ہے اور آئی ایم ایف سے پرمیشن مل گئی ہے پاکستان کو کہ ٹھیک ہے جی پی آئیے جو ہے یعنی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایرلائن اس کو سرکاری ایرلائن ہے اس کو جی اب کر دیا جائے پرائیوٹائز کر دیا جائے اس کے لیے آئی ایم ایف سے ہم نے پرمیشن لے لی ہے جی آئی ایم ایف سے ہمیں ہر بات پوچھنی پڑتی ہے آئی ایم ایف ہو چاہے ورلڈ بینک ہو چاہے سعودی عرب ہو یا چائنا ہو پاکستان جو ہے وہ ہر ایک سے پوچھ کر بات کر کے پرمیشن لے کر ہی کام کیا کرتا ہے تو دلکل اس وقت یہی آلت ہے کہ پی آئی ای کو جو ہے پرائیوٹائز کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن پرمیشن لی ہے ہم نے آئی ایم ایف سے یہ فیصلہ بھی ہم خود نہیں کر پا رہے پی آئی ای کو ہم چلا نہیں پا رہے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس فیول نہیں ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ جی فلائٹس نہیں ہو رہی سارے کے سارے پلینز جو ہیں وہ گراؤنڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن اس بارے میں اگر ہم دیکھیں پاکستان کا جو برا حال ہو گیا ہے اکانوی کا اور کئی دوسری چیزوں کا لیکن کوئی پانچ سال پہلے نہیں کوئی چھ سات سال پہلے زیندہامی صاحب تو کچھ اوری کہتے تھے انتا کہ یہ تھا کہ جی پانچ سال میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ سپر پاور ہی نہ بچ جائے گئی لیکن زیندہامی صاحب کو شاید ابھی یاد ہو گیا ہوگا کہ یاد آ گیا ہوگا کہ جی پانچ سال تو کیا شاید اب چھ سات سال ہو گئے جب انہوں نے یہ سٹیکمنٹ دیا تھا دیکھئے گا کہ پاکستانی چاند پہ بیٹھے بھی ہوں گے ہم پوری دنیا کی فیصلے پاکستان سے ہو رہے ہوں گے جی اور زیندہامی صاحب نے کہا کہ بلکل یہ پانچ سال میں ہم لوگ جو ہیں پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہوں گے اور چاند پہ بیٹھے ہوں گے جی ہم مون کے اوپر ہوں گے لیکن ہم تو گئے نہیں ہمارے پڑوسی جو ہیں وہ مون پہ ضرور چلے گئے یہ تو ہم نے آپ کو دکھایا ہی تھا کہ زیندہامی صاحب نے جو کہا تھا اور یقیناً یہ پروگرام جو ہے ان کا پانچ سال پرانا جو چھ سال پرانا ضرور ہے پانچ سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا اس شوک آئے ہوئے جس میں انہوں نے یہ بات کی تھی ہم اگلی نیوز کی طرف چلیں اس سے پہلے کہ ہم زیندہامی صاحب کی اگلی نیوز دیں ہم آپ کو یہ بتا دیں میرا سیاسی جنم ایسے دور میں ہوا جب ماں بہن بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی یہ کہنا ہے تھی مریم نواز شریف کا ان کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ سیاست میں آئی پولٹیکس میں آئی اس وقت ماں بہن بیٹی یعنی کہ فیمیلز کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی جیسے بھارت میں جب بھارتی سرکار نے بولا کہ ساپ ایر انڈیا بکے گی تو ٹاٹا نے بولا ٹھیک ہے ہم خریدیں گے ٹاٹا میں چیک ویک دیا کانی شانی ختم کری اپنی ٹاٹا جائے خرید کے لئے گے اب ٹاٹا ٹھیک کر رہا ہے دیرے 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 ٹھیک ہو جائے گے کوئی ٹاٹا قسم کا ٹاٹا جتنا بڑا تو خیر کوئی بھی نیت ہو بھی پاکستان میں لیکن ٹاٹا کے ٹائپ کا کوئی جو ان کا ٹاٹا ہو ان کا بھرلا ہو ان کا امبانی ہو کوئی بھی ہو کیا کوئی حمد کرے گا پاکستان انٹرناشنٹل ایلائنز کو خرید دیں گی ہونا تو یہی چاہیے کہ اندر کا بندہ خرید لے اتنے سٹریٹیجک ایسیٹ کو ان کیس او پاکستانی سلائیبلٹی ان کیس او انڈیا ایڈس ان ایسیٹ اتنے سٹریٹیجک ایسیٹ کو اگر کوئی بہار والا خریدتا ایر انڈیا کو تو کیا سرکار علاؤ کرتی کیا سرکار پرمیٹ کرتی ایر انڈیا جس میں انڈیا لکھا ہوا ہے جس میں انڈیا لکھا ہوا وہ سرکار کسی اور کو بولے گی بھائی تم لے لو مجھے لگتا نہیں کہ بھارت میں یہ پرمیٹ سبل ہوتا سرکار کو جگار کرتی اور اندر ہی اس کا حساب کتاب کر دیتی اندر حساب کتاب ہو بھی گیا ٹاٹا نے لے گیا لیکن پاکستان انٹرناشنل ایر لین خریدہ کا کون ری سٹرکچرنگ نے اس کو دو کمپنیوں میں بانٹ دیا گیا ہے دوستو دوستو گراؤنڈ ہینڈلنگ کارگو فلائٹ کچن اور ٹریننگ یہ آگئے ٹاپکو کے اندر یعنی دو کمپنیوں بندی اس میں سے ایک ٹاپکو ہے جس میں سے یہ گراؤنڈ ہینڈلنگ کچن کارگو یہ سب آگئے ٹریننگ کے ساتھ ٹاپکو میں ہولڈ کو میں آگئی پریسیجن انجینئرنگ پی آئی اے کی جتنی بھی انویسمنٹس ہیں ان کا جو کیپیکس والا سامان ہے تو ٹاپکو اور ہولڈ کو یہ دو کمپنیوں میں بانٹ دیا ہے پی آئی اے کو دوستو یہ جو بار بار پریشر آ رہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز کو آپ اس کو پریوٹائز کریے یہ آ رہا ہے آئی ایم ایف کے بیلاؤٹ کے پاس آج کی تاریخ میں بھی پاکستان کھڑا ہے تین ارب ڈالر لینے کے لیے ایک بار پھر آئی ایم ایف کے سامنے اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے سفیدھاتی کیوں پال رکھیں آپ پالی یہ سفیدھاتی آپ کا حق پالنے کا سفیدھاتی لیکن ہم سے پیسے مانگ کے آپ اپنے سفیدھاتی پال رہا ہیں یہ تو غلط چیز ہے this is totally wrong اور آپ یہ بتائیے کہ جو پہلے ہم نے پیسے دیئے تھے وہ آپ کب واپس کریں گے پاکستان سیلریہ دینے کے لیے دوستو میں بتا رہا ہوں پی آئی ایے میں کیوں گڑھ بڑھ تھی اور آج بھی گڑھ بڑھ ہے ایک تو جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پہ سو لوگوں کی ضرورت ہے وہاں پہ ہزاروں لوگوں کو انہوں نے نوکری پہ لگا رکھا ہے دو تین biggest problems بتا رہا ہوں آپ کو کہ it is overstuffed نمبر بان نمبر ٹو پی آئی اے کے ساتھ جو سب سے بڑی problem ہے بیچ میں ان کے ایک minister نے ہی parliament میں declare کر رہا تھا میں دو تین سال پہلے کی بات کر رہا ہوں minister نے parliament میں بولا تھا کہ آپ کے زیادہ تر جو pilots ہیں پی آئی اے کے ان کے پاس license نہیں یہ کوئی دس پاس کوئی بارویں پاس ان کے پاس license نہیں ہے plane چلانے کا بتانی کیسے چلا رہے ہیں تو تو آپ لوگوں نے دیکھا دیکھیں بھائی پاکستان میں کل ہاں election اور پاکستان میں election سے پہلے یعنی کہ بھائی پہلے بڑی جبردست خبر آ رہی ہے بھائی پیسے پیسے بھی تو چاہیے پاکستان کو election کے لیے تو پاکستان کا PIA موے موے بھائی بھائی ٹاٹا گوڑ بھائی بھائی airlines ڈیڑ سو لاکھ روپے پدن کیا ویڈیو کے سٹارٹنگ میں تھا وہ آپ جرور دیکھئے گا پھر کوئی یاد نہیں اتنے کے لئے اس میں چل رہا بھائی PIA یہ اور جتنے بھی تھے یعنی کہ دیکھیں آرمی کی بات کر لے تو بھائی آرمی میں تیل کے پیسے نہیں ہے ایک ویڈیو ہے میں سوچ رہا تھا اس پر reaction دینا پانچ ہزار پانچ ہزار بندوں کو بھائی انہوں نے سوری پانچ پانچ ہزار روپے بندوں کو انہوں نے بانٹ دیئے سیچویشن نہیں ہوتی پاکستان کی سیچویشن ہے کماؤ بہار بیٹھ کے کھاؤ اگر وہی بیٹھ کے کھاؤگے تو پھر جیل کے اندر بیٹھ کے کھاؤ لائٹ امران خان امران خان کی پارٹی بھائی کھٹے جیسی حالت کر دیا ہے کل بیلٹ پیپر سے بھائی وہاں الیکشن ہونے والے ہیں تو پاکستان کے اندر اور کل ہی ریجلٹ سب سے اچھی بات دیکھیں بھائی کل ہی ریجلٹ دینے والے ہی ہیں تو بھائی ایک دن پہلے بھائی میں بھائی وشاوانی کرتے تو میں بتا تھا ان کا پرائیم میریسٹر کو نہ ہو نواز شریف ان کا بھائی پرائیم میریسٹر آنے والا ہے کیونکہ بھائی سب کچھ نیست نابوت کر دیا بند کر دیا بھائی سب کچھ صرف اور صرف نواز شریف ان کا آنے والا ہے بڑی خبر تھی پی آئی این کا بھائی بھگ چکا ہے اور دیکھیں کس کی سیمتی سے آئی ایم اپ سے بات کیا آئی ایم اپ نے بولا ہے اس کے بعد ان کا یہ بھگ گیا آپ لوگ کیا رکھیں سسم کے جن جبار جیسینا